نوپت کھانے میں عبادت عمر الدین اُف بسم اللہ کھان کا جن پیہار کے ٹمراو گاؤں میں ایک سنگیت پریمی پریوار میں ہوا ان کے بڑے بھائی کا نام شمس الدین چھا جو عمر میں ان سے تین سال بڑے تھے ان کے پر دادا استاد سالہ روسین کھا ٹمراو کے نوازی تھے ان کے پتہ کا نام پیغمبر خان بخش اور ماں مٹھن تھی پانچس سال کے ہونے پر وہ ٹمراو گاؤں چھوڑ کر اپنے ننیحال کاشی آگئے وہاں ان کے ماں ماں صادق حسین اور علی بخش اور نانا رہتے تھے جو کہ جانمانے شہنائی وادک تھے وہ لوگ بالا جی کے مندر کے دیوڑی پر شہنائی بجا کر اپنی دن چریا کی شروعات کرتے تھے وہ وہ بھندو ریاستوں کے دربار میں شہنائی بجانے کا کام کرتے تھے ننیحال میں چودہ سال کے عمر سے ہی بسم اللہ کھانے بالا جی کے مندر میں ریاست کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے وہاں جانے کا ایسا راستہ چنا جہاں سے انہیں رسولن اور بطولن بھائی کے کیت سنائی دیتے تھے جن سے انہیں خوشیں ملتی تھی اپنے ساکشاتکاروں میں بھی انہوں نے سوکار کیا کہ بچپن میں ان لوگوں نے ہی ان کا سنگیت کے پرتی پریم پیدا کرنے کی ابھومی کا نبھائی اب بھلے ہی ویدی کے تحاس میں شہنائی کا ذکر نہ ملتا ہو لیکن منگل کاریوں میں اس کا اپیوک ضرور ہوتا ہے یعنی شہنائی ایک منگل دھونی بانی جاتی ہے بسم اللہ خانے اسی سال کے ہونے کے باوجود ہمیشہ پانچ وقت والی نماز میں شہنائی کے سچے سرپ پانے کی پراتنا میں بٹائے محرم کے دسوں دن بسم اللہ خان اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہ تو شہنائی بجاتی اور نہ ہی کسی کاریکٹرم میں بھاگ لیتے آٹھوی تاریخ کو وہ شہنائی بجاتے اور دال منڈی سے فاطمین کے آٹھ کلومیٹر کی دوری تک پی کی آنکھوں سے نوہا بجا کر نکلتے ہوئے سب کی آنکھوں کو بھگو دیتے تھے فرصت کے سمیے وہ استاد اور ابباجان کو کم یاد کرتے اور اپنی پسند کے سلوچنا گیتا ولی جیسی ابھی نیتریوں کی دیکھی فلموں کو یاد کرتے تھے وہ اپنی بچپن کے گھٹناوں کو یاد کرتے کہ کیسے وہ چھپ کر نانا کو شہنائی بجاتے ہوئے سنتے اور بعد میں ان کی میٹھی شہنائی کو ٹھونے گلے ایک اگر کی شہنائی کو فیٹتے اور کبھی ماما کی شہنائی پر پتک پتک کر دار دے تھے بچپن کے سمیے وہ فلموں کے بڑے شوقین تھے اور اس سمیے تھا ٹلاس کا ٹکٹ چھ پیسے کا ملتا تھا جسے پورا کرنے کے لئے وہ دو پیسے ماما سے دو پیسے موسی سے اور دو پیسے نانا سے لیتے تھے اور پھر بعد میں کھنٹوں لائنوں میں لگ کر ٹکٹ کھریتے تھے بعد میں وہ اپنی پسندیدہ ابھی نیتری سلوچنا کی فلموں کو دیکھنے کے لئے وہ بالا جی کے مندر پر شہنائی بجا کر کمائی کرتے تھے وہ سلوچنا کی کوئی فلمیں نہیں چھوڑتے تھے اور کلسون کی دیسے گھی والی دکان پر کچوڑی کھانا کبھی نہیں بھولتے تھے کاشی کے سنگیت آئیوچن میں وہ ضرور بھاگ لیتے یہ آئیوچن کئی سالوں سے سنکٹ مورچن مندر میں ہنمان جین تھی کے افسر پور ہو رہا تھا جس میں شاستری اور اپ شاستری گاین وادک کے سبا ہوتی بسم اللہ کھان جب کاشی کے باہر بھی رہتے تب بھی وہ وشونات اور بالا جی کے مندر کے طرف مو کر کے بیٹھتے اور اپنی شہنائی بھی اسی طرف گھومالیا کرتے تھے گنگا کاشی اور شہنائی ان کے زندگی تھی کاشی کا ستان ہمیشہ سے ہی وشش رہا ہے یہ سنسکرٹی کی پاچھالا ہے بسم اللہ کھان کی شہنائی کی دھنوں کی تو دنیا دیوانی تھی سن دو ہزار کے بعد پکا محل سے ملائی برف والوں کے جانے سے دیسے گی اور کچوڑی جلیبی میں پہلے جیسا سوات نہ ہونے کے کارن ان کی کمی کھلتی تھی وہ نئے گائے کو اور وادکوں میں گھٹی آستا اور ریاض کے مہاتفہ کے پرتی کافی چندت رہتے تھے بسم اللہ کا ہمیشہ سے ہی دو قومہ کی ایک تا اور بھائی چاری کے ساتھ رہنے کی پیڑنا دیتے تھے نبی سال کی عمر میں 21 اگز 2006 کو انہوں نے دنیا سے ویدالی وہ بھارہ جتن آنے کو وشو ویدالے کی اپادیاں اور ناٹک سنگیت اکادمی پرسکار اور پدوی بھوشن جیسے پرسکاروں سے جانے نہیں جائیں گے بلکہ اپنی اجائے سنگی تھیاترہ کے نائے کے روپ میں پہچانے جائیں گے